اچھا ابھی آپ مجھے بتا رہے تھے کہ یہاں پر کوبرا بہت ہے اور یہ انسانوں کے جو فوٹ سٹیپس ہیں اس وجہ سے آپ نے آپ کو ڈسٹنس کر لیتے ہیں ٹریل سے یہ دیٹس ٹرو سر کئی لوگوں نے کافی لوگوں نے ان کو دیکھا بھی ہے مگر پچھلے بہت سالوں سے میں نے کبھی نہیں سنا کسی کو اور کیونکہ میرا وائیڈ لائف کا تعلق ہے ہمارے سٹاف ہے سارا جو یہاں کے رہنے والے ہیں کہ کسی کو یہ سامنے کٹا ہو اور we have actually four three varieties of poisonous snakes کئی اور بھی ہیں جو non poisonous ہیں مگر تین تو وائپر کی ورائیٹی ہیں کوبرا کی ورائیٹی ہیں ہمارے مگر you are absolutely right کہ انسان جب بھی چلتا ہے ٹریل پہ اور ہماری پاؤں کی نشان کی آواز جو ہم نہیں سن سکتے اس کی وائیبریشن بہت پہلے سے جتنے بھی جانور ہیں especially snakes کیونکہ ان کی جو جو sensitivity ہے وہ ان کی پیٹ پہ جہاں جس کی بل وہ چلتے ہیں وہ محسوس کرتے ہیں اور وہ اپنی جگہ چھوڑ اور یہ جو leopard کی تصویریں ہمیں نظر آئی ہیں leopard کی کتنی ورائیٹی ہیں کتنے آپ نے spot کی ہیں ابھی تک سر ہم نے دو تو ہمارے جو camera tracks آپ دیکھ رہے ہیں دو یہ ہیں اور ہمیں پتا ہے تیسر ہمارا جو نا شادرہ کے area میں وہاں پر بھی ایک leopard ہے شادرہ ایک تو الہور والا ہے یہ شادرہ ادھر والا ہے جو مری جاتے ہوئے باہر نکلیں آپ جیسے convention center سے آگے تو رسلے میں ایک جگہ آتی شادرہ جی بالکل شادرہ ہمارا گاؤں ہیں تو اس national park کا ایک بہت بڑا گاؤں ہیں کافی بڑا پہاڑی علاقہ ہے وہاں پر بھی ایک leopard ہے جی بالکل تو یہ تین individuals کی ہمیں یہ تین individuals without family survive کیسے کرتے ہیں نہیں سر ان کا یہ ہوتا ہے کہ it's an individual animal یہ اکیلا رہتا ہے مگر جب اس کی mating کا season آئے گا تو پھر یہ female کو ڈھونڈے گا اور یہ mate کرے گا اور پھر یہ دوبارہ لیدہ ہو جائے گا پھر جو فیمیل ہیں وہ اپنے بچے کے ساتھ رہتی ہے جب تک وہ بچہ بڑا ہوکے پھر اپنی وہ جگہ کیوں نہیں ڈھونڈتا اور کون کون سے ایسے animals ہیں جو ان دنوں میں آپ نے کیمرہ بھی recently آپ نے بتایا چند ماہ پہلے انسٹال کی ہیں تو آپ کے کیمرہ میں کیپچر ہوئے ہمارے پاس تصویریں ہیں آپ explain کریں گے بلکل 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 ہمارے پاس barking deer it's a very rare animal وہ ہمارے پاس موجود ہے سر فاکس کی تصویر ایک تو اپنا شکار کرتے ہوئے ایک بہت بڑا چوہ پکڑا ہوئے وہ لے کے جا رہا ہے جو اس کا natural ہے ٹھیک ہے نا جو rodents کو پکڑتا ہے وہ کھاتا ہے چوہیں کچھ ورائیٹیز ہوتی ان کو کھاتا ہے ایک فاکس کی فلم ہمیں ملی ہے پچھلے ہفتے کی جس میں وہ خالی کی بوتل کو لے کے جا رہا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ پیغام ہے ہمارے لیے کہ جو گندگی ہم پھیلاتے ہیں نا ہم تو صاف کریں گے مگر اگر آپ نہیں کریں گے نا تو ہمارے جنگلی جانور اپنے مسکن اپنے گھر کی صفائی خود کرتے ہیں so this is an indication کہ وہ بوتل لے کے جا رہا ہے I don't think this has ever been seen before کہ وہ اس بوتل کو لے کے جا رہا ہے صفائی خالی بوتل کو تو سر فاکسز ہیں لومبڑی اور گیدروں کی قسمیں ہیں سر پینگولین ہے another very rare anti-eater جسے کہتے ہیں scaly anti-eater پینگولین یہاں موجود ہے سر ہیر جنگلی خرکوشوں کی ورائیٹیز ہیں ڈیئر سی ایک آپ کا سندیدہ فوٹیج بھی ہے جس کو آپ خصوصی طور پر explain کرنا چاہتے ہیں جی جی تو وہ بھی دکھائیے پروڈیوسر صاحب ڈال لے گا screen کے پر یہ آ گئے دی بتائیے سر یہ جو ہے سر یہ پانی پی رہے ہیں ایک water hole پہ آپ اس پرندے کو دیکھیں سر یہ phasants جو ہوتا ہے phasants is a very beautiful bird دنیا میں بہت شکار بھی ہوتا ہے سر آپ اس کی خوبصورتی دیکھیں اس کا ڈیزائن دیکھیں جو زیادہ خوبصورت ہے یہ بھی ہماری مارگرہ ہلز کہیں ہیں جی بالکل بالکل ہماری مارگرہ ہلز پر اور کافی تعداد میں protection اچھی ہے تو کافی تعداد میں موجود ہیں سر اس کا آپ نہ صرف یہ دیکھیں سر اس کا تاج دیکھیں اس کے سر پہ male اور female دونوں پہ تاج دیکھیں انسانوں کو ظلم کر کے تاج پینایا جاتا ہے یہ اللہ تعالیٰ اس کو تاج کے ساتھ زندگی میں بیدائش سے دیتا ہے اب دیکھیں male اور female both have a تاج پہنا ہوئے ہیں لیکن طرح خوبصورت